بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست پاستے کی ریسپی شیئر کروں گی کوئی ایک ایزی اور بہتی مزیدار قسم کا آج پاستہ تیار کریں گے میکسمم پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس مزیدار قسم کے پاستے کو تیار کرنے میں چھوٹے بڑے سب کو پسند آنے والی ہے یہ ریسپی تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں وقت ضائق یہ بغیر اسپیگڈی تیار کرنے کے لیے میں نے ایک برطن لیا ہے اور اس میں پانی آٹ کر دیا ہے اور فلیم کو آن کر دیا ہے یہاں پر میں اسپیگڈی کو بوائل کر لوں گی اور اس پانی میں میں نے ون ٹیبلی سپون نمک ایٹ کیا ہے نمک ایٹ کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے میکس کر لوں گی اور بوائل آنے کا انتظار کروں گی بہت ہی سمپل اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے تو آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پیکٹ سپیگڈی لیا ہے یہ پانسو گرامے جیسے ہی پانی بوائل ہوگا میں پانی میں اسے ایٹ کر دوں گی یہاں پر میں نے سپیگڈی استعمال کیا آپ کوئی بھی نوڈلز یا کسی بھی قسم کا پاسٹا استعمال کر سکتے ہیں سیم یہی ریسپی رہے گا یہاں پر پانی میں بوائل آ چکا تھا تو میں نے یہاں پر سپیگڈی آئٹ کر دیا ہے اسے میں ساس سے آٹھ منٹ کے لیے پکا لوں گی بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور جھٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی ہے بچے بڑے دونوں اسے شوق سے کھاتے ہیں جیسے ہی یہ پک جائے گا میں اس میں آئل آئٹ کروں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاسٹا بوائل ہو چکا ہے اب میں یہاں پر دو ٹیبیلی سپون آئل آئٹ کروں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی آئل آئٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پیگڈی آپس میں چپ کے نہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اسے چھان لوں گی چھاننے کے بعد اس پیگڈی آپس میں چپک رہے ہوں تو اس میں ایکسٹر آئر آئل اچھے سے لگا دیں اور مجھے ایکسٹر آئل کی ضرورت نہیں پڑی ہے ٹیبیلی سپون میں یہ بلکل پرفیکٹ تیار ہو گیا یہ آپس میں چپک نہیں رہے اب میں چکن تیار کر لوں گی چکن تیار کرنے کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اور فلیم کو آئن کر دیا ہے اب میں اس میں تین ٹیبیلی سپون آئل آئٹ کروں گی جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہوا ہے یہاں پر میں دو لسن کے جوے کو چاپ کر کر اٹ کر دی ہوں اور میں اسے ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کر لوں گی اسے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے اسے ڈارک براؤن کرنا ہے بس اسے جلانا نہیں ہے فلیم کو میں نے لو ہی رکھا ہے جیسے ہی لسن براؤن ہو جائے گا میں یہاں پر چکن ایڈ کروں گی اور یہاں پر میں نے ایک کپ چکن ایڈ کیا ہے اور چکن کو میں نے اچھے سے واش کر کے لمبائی میں کار دیا ہے آپ چکن کو کیوبز میں بھی کار سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کونسا شیپ دینا چاہتے ہیں اور میں فلیم کو میڈیم کر لوں گی اور اسے اتنا پکاؤں گی کہ چکن اپنا کلر چینج کر لے اور چکن کا پانی خوشک ہو جائے جیسے ہی چکن اپنا کلر چینج کرے کر یہاں پر میں پانی ایڈ کر دوں گی یہاں پر میں نے ہاف کپ پانی ایڈ کیا ہے چکن کو گلانے کے لیے یہاں پر میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اسے کور کر لوں گی میں نے چکن کو لمبائی میں کاٹا ہے کتنے چھوٹے کتنے بڑے پیسز ہیں تو ٹائمنگ اپنے لحاظ سے ایجسٹ کرنا ہے یہاں پر ٹائمنگ مجھے پانس سے سات منٹ لگے ہیں اور میں نے اسے کور کر کے پکایا ہے چکن کو پکاتے ہوئے مجھے سات منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن گل چکی ہے اب میں اس کے پانی کو خوش کر لوں گی فلیم کو ہائی کر لوں گی تاکہ پانی جلدی سے خوشک ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو پانی خوشک ہو جگا ہے اب میں یہاں پر اسپیگٹی ایڈ کر دوں گی بہتی ٹیسٹی اور بہتی ایزی ریسپی اور جھٹ پت بننے والی یہ ریسپی ہے پندہ سے بیس منٹ لگیں گے پاسٹا تیار ہونے میں جتنے ٹائم میں آپ اسپیگٹی بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے اتنے ہی ٹائم میں دوسرے سائٹ پر آپ چکن تیار کر لیں جب دونوں ریڈی ہو جائیں تو دونوں کو آپس میں مکس کر لیں اور اب میں یہاں پر ایک کپ چلی گارلک سوس ایڈ کی ہوں اگر آپ کے پاس چلی گارلک سوس نہ ہو تو آپ سیمپل ٹاماٹو کےچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ ٹاماٹو کےچپ ایڈ کریں تو اس میں لازمی چلی فلیکس ایڈ کر دیں کیونکہ ٹاماٹو کےچپ سپیسی نہیں ہوتا ہے میں چلی گارلک سوس ایڈ کی ہوں تو اس میں چلی فلیکس موجود ہوتا ہے تو اس لیے میں یہاں پر چلی فلیکس ایڈ نہیں کی ہوں چلی گارلک سوس ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی بہت ہی سیمپل اور جھٹپٹ بننے والی یہ ریسپی اور بہت ہی کم انگریڈینز میں بننے والی یہ ٹیسٹی ریسپی ہے اور یہاں پر میں ون ٹیبلی سپون سویا سوس ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اوریگانو ہاف ٹی سپون ایڈ کر دوں گی اوریگانو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ایک بار پھر میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں فلیم کو آف کر دوں گی اسے اوار کوک نہیں کرنا ہے سیم اس ریسپی میں آپ میکرونی بنا سکتے ہیں کسی بھی شیپ میں میکرونی ہو یا نوڈلز ہو آپ سیم اسی ریسپی سے پناہ سکتے ہیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے یہ میری اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں جھٹ پٹ بننے والی ہے بہت کم انگریڈینز میں تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے اور بچے بڑے دونوں شوق سکھاتے ہیں اسے امید کرتے ہوں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرتے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں اس طرح آنے والی مزید ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے گی دعاوں میں یاد رکھیں ملجئے ایک نئے ریسپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ